ملٹیپل انٹیلیجنس ملٹیپل انٹیلیجنس کا کانسپٹ گارڈنر نے دیا تھا اور اس نے کہا کہ ملٹیپل انٹیلیجنس جو ہے ہر انسان جو ہے اس کی مطلیف کپیسٹیز ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے اندر مطلیف ایبیلٹیز ہیں کسی بھی سکل کو حاصل کرنے کے لیے اور ایک خاص کسی سپیسیفک اپٹیچوڈ یا اٹیچوڈ کی وجہ سے وہ جو ہے ایک سیل نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ملٹیپل جو ہیں وہ کپیسٹیز ہوتی ہیں وہ مل کے جو ہے اس کو کسی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اور اس نے ایک لسٹ بنائی اس کی ملٹیپل انٹیلیجنس کی جو گارڈنر ہے اس نے کہا کہ لوجیکل میتمیٹیکل انٹیلیجنس جو ہے یہ بھی ایک کانسپٹ ہے کہ آپ لوجیکل کنیکشنز جو ہیں وہ کسی بھی اسپیکٹ کے جوڑ کے پھر اس کو لرن کرتے ہیں یہ آپ کے اندر شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر انٹیلیجنس جو ہے وہ کس طرح سے ہے لنگویسٹک انٹیلیجنس ہے کسی لینگویج کو لرن کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک خاص اپٹیچوڈ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس پانچ پانچ چھے چھے لینگویجز انہوں نے لرن کی ہوتی ہیں تو لنگویسٹک انٹیلیجنس جو ہے یہ بھی کانسپٹ اس نے پریزنٹ کیا پھر انٹیلیجنس ہے کہ بعض لوگوں کے بڑے دوست ہوتے ہیں ایک خاص ان کے اندر جو ہے ایک ان کو طریقہ ہوتا ہے دوست بنانے کا تو وہ بھی انٹیلیجنٹلی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں انٹیلیجنٹلی ان کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے بہت زیادہ اردگرد جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور انٹرپرسنل انٹیلیجنس جو لوگ اپنی ذات کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ اپنی آپ کو ایوائلویٹ بڑا اچھا کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے دنیا میں سروائف کرتے ہیں تو اپنے آپ کو جج کرنا صحیح طریقے سے یہ بھی ایک انٹیلیجنٹ آدمی کا کام ہے یعنی کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا اور اپنی سٹینٹس اور ویکنسز کو صحیح ایوائلویٹ کرنا اس کے بعد ویژیول سپیشل انٹیلیجنس ہے یعنی کہ آپ دیکھ اور سن کے اور بول کے جو چیزوں کو لرن کرتے ہیں اس میں بعض لوگ بڑے ہی جیسے بک ریڈنگ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے ایک سپورٹ ہیں بہت بکس وہ پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم پہ اور ایک انسان ایک کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا بٹ ہی اور شیز انٹیلیجنٹ لیکن اس کی کسی اور انٹیلیجنس میں اس کی جو کپیسٹی ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے بعد بارڈلی ایک انسٹیٹک انٹیلیجنس ہی ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ سے کچھ لوگ سیکھتے ہیں بہت زیادہ اچھی طرح سے اگر انہیں یہ والا موقع فرام کیا جائے تو وہ سپورٹسمن بھی اچھے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پریکٹیکل جو کام ہے فیلڈ ورک ہے اس کے لئے کچھ لوگ بڑے موضوع ہوتے ہیں تو یہ انٹیلیجنس ان میں حاصل پائی جاتی ہے پھر نیچرلسٹک انٹیلیجنس ہے چیزوں کو نیچرل فینامنا کے ساتھ سرچ کرنا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ نیچر کو کیپچر کرنے والا کیمرامین جو ہے اس کو پتا ہے کس ویو سے کس انگل سے جا کے میں نے چیزوں کو دیکھنا ہے سب لوگوں میں یہ کپیسٹری نہیں ہوتی کسی طرح سے جو نیچر کو ابزورف کرنے کے مختلف طریقے ایڈوائز کرنا اور کس طرح سے کس طرح سے نیچر کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو نیچرلسٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیچرل فینامنا کو سٹڈی کرنے کے لئے کوئی طریقے ایڈاپٹ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتی ہیں تو یہ ساری سکلز جو ہیں یہ انٹیلیجنس کا پارٹ ہیں اور کسی بھی شخص میں دو بھی ہو سکتی ہیں چار بھی ہو سکتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ ساری abilities ایک شخص میں پائی جائیں لیکن یہ انٹیلیجنس کو شو کرتی ہے چاہے ایک بھی انٹیلیجنس کی کوئی کپیسٹری کسی بھی شخص میں پائی جاتی ہے